بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو پہلے میں کیس کا بتا دوں آج جو ارجمن جو جج ہے اس نے آج امران خان کی اور بشاہ بی بی کی بیل ڈسمس کر دی یہ دو ڈھائی مہینے سے یہ ٹانک ہے بیٹھا ہوا تھا اس کی جو خاص خصوصیت یہ ہے اس جج کی کہ یہ ادد کیس میں بھی اس نے تین مہینے جو ایک دن کا کیس تھا اس نے تین مہینے چلا لیا کسیٹا اب بیل جو ان کو ملنی چاہیے جو ریمانٹ پہ ہیں جوڈیشل ریمانٹ پہ ہیں امران خان اور بشاہ بی بی صرف جوڈیشل ریمانٹ پہ ہیں جیل میں اور یہ اس نے وہ بھی کسیٹ لیا ہے اس کیس کو بھی اور اب اس نے بیل اپلیکیشن ڈسمس کر دی ہے اب یہ ہوگا کہ بیل کے لیے اب ہمارے لائز ہائی کورٹ میں جائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم امران خان کو کیونکہ یہ سارا کچھ بشرا جو امران خان کہتے ہیں بشرا بی بی کو بھی ان کی وجہ سے جیل میں رکھا ہے اور جتنے اور لوگ ہیں وہ امران خان کی وجہ سے جیل میں ہیں تو اگر ہم نے امران خان کو جیل سے نکالنا ہے اور یہ جو ساری فصائیت ہو رہی ہے جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنا پر امن اعتجاج جاری رکھنا ہے ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ نہ انہوں نے نکالنے دینے کل ان کو ملٹری جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ تو میں خود بات کر رہی تھی امران خان کا بتاتی ہوں ہم نے ان کو بتایا کہ پرسوں پنڈی میں جو پورا میں نتجاج تھا جتنا جوش اور جذبہ ہمارے پنڈی کے لوگوں میں تھا ہمیں اس پہ بہت فخر ہے خان صاحب کا یہ دوست دوست ہزار تیرہ میں امران خان کا ہلکہ تھا میاں والی بھئی ہلکہ تھا انہوں نے میاں والی کو چھوڑا ہلکے کو اور انہوں نے پنڈی کا ہلکہ چنا تھا کہ میں اس کو ریٹین کروں گا دو ہزار تیرہ میں کس لیے کیونکہ وہاں کئی سو جوان لڑکیاں اور لڑکے نکلے تھے ہنیفہ باسی کے خلاف کیمپین کرنے کیونکہ ان کی گنڈا گردی سے یہ تنگ تھے اور انہوں نے جب الیکشن جیت گئے تو سامنے سے گولیاں چلائیں تھی ان کے کیمپ سے اور دو لڑکے شہید ہو گئے تھے اس وقت الیکشن کے بعد اور یہ آج یہی پنڈی ہے جو اپنی ازادی کے لیے عدلیہ کی ازادی کے لیے اپنی ازادی کے لیے پر امن اتجاج کے لیے نکلے تھے جس میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور اس کے اوپر ہم گوائی دے سکتے ہیں کہ سامنے پولیس نہیں تھی وہ کالے کپڑوں میں کوئی سپیشل یونٹ تھا اور وہ سیدھی بندوق اٹھا کر ہمارے سامنے سیدھی بندوق اٹھا کر لوگوں کے اوپر ربا بولٹس کی بچھار کر رہے تھے اوپر نہیں تھی بندوق ان کی نیچے نہیں تھی ڈائریکٹ فائرنگ کر رہے تھے جب ایک بچے کو بہت بری طرح لگی اور زخمی ہوا وہ گر گیا تو پھر میری بہنڈ ڈاکٹر ارزمان جو ڈاکٹر ہیں وہ پھر ان کو ایک میڈیکل سٹور میں لے کے گئی اور ان کی مرم پٹی کی لیکن ان کو پھر بھی ہسپتال کی ضرورت پڑی تھی اسی طرح علی امین گنڈاپور جو ان کا بہت بڑا کافلہ برہان تک پہنچ گیا تھا وہ ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہے سترہ سیٹوں کی سینٹر میں اور پنجاب میں پچیس سیٹوں کی ان کی خوف زدائیں یہ کہ یہ جو لوگ اپنا حق واپس مانگ رہے ہیں ووٹس کا اور عدلیہ کی آزادی اسے مانگ رہے ہیں تاکہ عدلیہ ہمیں انصاف دے سکے اس کے راستے میں کھڑے ہوئیں گے عمران خان آج کہہ رہے ہیں اعتجاج کبھی روکا نہیں جاتا نائی پرسوں اس کو رکنا چاہیے تھا نائی کوئی چیز کال آف کی جاتی ہے یہ پہلے آپ کلیر ہو جائیں اب جو اعتجاج ہوگا وہ نہیں رکے گا زمان پاک وہ وقت تھا جہاں پہ تیز گھنٹے ہمارے گھروں کے اندر ٹیر گیس کی شیلنگ ہوئی تھی نہ انہوں نے بزرگ دیکھیں نہ بچے دیکھیں گھروں کے اندر شیلنگ ہو رہی تھی پرسوں پنڈی میں لوگوں کے گھروں میں شیلنگ ہو رہی تھی لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں وہاں بچے بزرگ انہوں نے اپنے گھر کھولے ہوئے تھے لوگوں کو وہ پانی دے رہے تھے لوگوں کے ساتھ اعتجاج میں شامل تھے اور انشاءاللہ آگے ہمارے اعتجاج جاری رہیں گے ہمیں عمران خان باہر چاہیے یہ بڑا کلیر ہو جائیں اس سب کے لیے ہمیں عدلی آزاد چاہیے کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم عمران خان اور باقی جتنے قیدی ہیں ان کو باہر نکال سکیں انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں ملتان فیصل آباد اور میاں والی میں اعتجاج ہے بہاول پر بھی ہے بہاول پر بھی شامل ہے اس میں آج ملتان میں امران خان نے اس کو بھی شامل کیا ہے تو یہ چار جگوں پہ اعتجاج ہے لوگوں کا اعتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے اور کوئی بھی پاکستان میں لوگوں کا آئینی حق نہیں چین سکتے اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے تو ونسٹے کو ونسٹے کو دو تاریخ کو یہ چار اعتجاج ہیں امران خان کی سالگیرہ جو پانچ اکتوبر کو ہے اس دن لاہور میں منارے پاکستان پہ اعتجاج ہے اور ایک اور اعتجاج کراچی میں بھی ہے وہ میرے خیال میں انہوں نے بھی ڈیٹ فائنل کرنی ہے اور جو امران خان نے آج کہا ہے وہ ہے اسلام آباد اسلام آباد کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فائنل راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد کا ہوگا اور اس کی ڈیٹ میرے خیال میں ان کی جو انتظامیاں وہ جلد آپ کو دے دے گی لیکن یہ بھول جائیں جو ابھی یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے رات کے ساڑھے نو بجے تک ٹیر گیس بہت تحمل سے برداشت کی ہے لیکن آپ جتنی مرضی ٹیر گیس پھینکیں جتنے مرضی رابر بولٹ چلائیں ہمارے سامنے وہ ہمارے اوپر چلا رہے تھے ہمیں نہیں فرق پڑتا ہم آئیں گے اور اپنا آئینی حاق استعمال کریں گے یہ آپ کی جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہم دے رہے ہیں آپ کی بہت مہروانی اللہ حافظ امران خان نے آج کہا ہے وہ ہے اسلام آباد اسلام آباد کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فائنل راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد کا ہوگا اور اس کی ڈیٹ میرے خیال میں ان کی جو انتظامیاں وہ جلد آپ کو دے دے گی لیکن یہ بھول جائیں جو ابھی یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے رات کے ساڑھے نو بجے تک ٹیر گیس بہت تحمل سے برداشت کی ہے لیکن آپ جتنی مرضی ٹیر گیس پھینکیں جتنے مرضی رابر بولٹ چلائیں ہمارے سامنے وہ ہمارے اوپر چلا رہے تھے ہمیں نہیں فرق پڑتا ہم آئیں گے اور اپنا آئینی حق استعمال کریں گے یہ آپ کی جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہم دے رہے ہیں آپ کی بہت مہروانی اللہ حافظ